موسیقی 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 اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹتی ہے فیصل بوابدا صاحب کو جن جو دو ہزار بائیس میں اپنی پارٹی سے ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے پارٹی چھوڑ دی تھی اب ان کی باب پرسی ہو رہی ہے سیاست میں بیسے تو he never went off the screen but now he's back on the political scene سینٹ میں وہ بائیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں مزید بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹ احمائی مومن صاحب ہمیں سے شروع کر لیتے ہیں سینٹ کے معاملات خیبر پختونخواہ میں ظاہر ہے نہیں ہوئے گیارہ نشستوں کے انتخابات ہونے تھے آپ کی وہی مختص نشستیں جو آپ کو نہیں ملی وہی جو اب تو سنی اتحاد کاؤنسل بھی آپ کے ہاتھ سے گئی اب تو سارے جو پی ٹی آئے ہیں وہ ان کے ارکان سارے انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں نہ اب سنی اتحاد کاؤنسل کا cover رہا نہ خیبر پختونخواہ میں سیٹیں ملی نہ خیبر پختونخواہ کی گیارہ سیٹوں پر سینٹ میں الیکشنز ہوئے آپ کے ہاتھ کیا آیا اور حکومتی اتحاد آپ سے بازی لے گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح ہے جی کہ یہ کہنا کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا یہ تو بڑے بہت غلط سٹیپمنٹ ہے پاکستان طریقہ انصاف کے جو ممبر ہے ان کو ابھی کسی پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے ممبر اکٹھے رہے یہ ممبر اکٹھے تھے اکٹھے ہیں اور اکٹھے رہیں گے اگر انہوں نے ٹوٹنا ہوتا تو بعض لوگ جو درمیان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے جنہوں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے کہا تھا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہوں گے اور یہ ٹکٹ عمران خان کے نام پہ ہمیں دیا گیا اگر ہم الیکٹ ہوگے تو ان کے ساتھ رہیں گے ان لوگ انہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہنے کے باوجود چھوڑ کر چلے گئے تو وہ تو وہ جانے اور اللہ جانے ٹھیک ہے یہ لوگ جو ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ چھوڑ کر جائیں گے انرسپیکٹیف آف کہ یہ کسی پارٹی میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے رہی بات یہ کے پی کے اندر الیکشنز نہیں ہوئے کے پی کے اندر الیکشنز تو الیکشن کمیشنرز نے بہت غلط کیا ہے یہ میرے خیال میں اس کو نہیں کرنا چاہے اور میرے خیال میں پشاور ہائی کورٹ نے بھی اس چیز کا کہا ہوا ہے کہ یہ ان کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ کی پی کے الیکشنز کو ڈیلے کروائیں ٹھیک ہے اب رہ گئی بات باقی جگہوں پہ تو وہاں پہ تو یہ سارا چوچو کا مربع ہے اس میں سے جو چیز مرڈی ڈال دو جو چیز مرڈی نکال لو ان کا نہ ٹیسٹ ہے ان کا نہ کچھ اور ہے وہ تو بس جو چیز ہے بچو اٹھایا بیچ میں ڈال دیا جو سمجھ آئی ٹھیک ہے نہیں سمجھ جائے نکال کے پھینک دیا لیکن عجیب بات یہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ان کا کوئی اپنا وہ ہے ہی نہیں ان کو جو بتایا جاتا ہے وہ یہ کر رہے ہیں اور ان کو جو سکھایا جاتا ہے یہ وہ کر رہے ہیں کیا اس سے کچھ فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا چاہے وہ یہ موسی نکوی ہو چاہے وہ کاکر صاحب ہو چاہے وہ واوڈا صاحب ہو چاہے وہ وہ واوڈا صاحب ہو چاہے وہ انڈیویجیل ہوں کیا کہہ سکتے ہیں انڈیویجیل ایس فار ایم کنسلیل ہو سکتے ہیں ان کو سپورٹ ہو یا نہ ہو اچھا آپ نے اختیار کی بات کی اور اختیار ولی صاحب میں میں جوائن کر لیا کہ میں ان کو والکم کروں گی شو میں تو اختیار ولی صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا آج سینٹ کے انتخابت آپ کے سامنے ہیں طیب پختونخواہ سے آپ جاہرے جوڑے ہوئے ہیں یہ بھی بتائیے گا کہ پشاور کے اجلاس کے اوپر ایک بحث چلتی رہی سپیکر نے کا میں وہی کروں گا جو کہ آئین کہتا ہے لیکن اب ناسنی اتحاد کاؤنسل کی یہ میمبرز رہے ہیں کیونکہ ان کی کوئی سیٹ نہیں ہے نیشنل اسیمبلی میں بھی ابھی انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں ان کے ساتھ زیادتی بھی زیادتی ہوئی ہے آپ ان کی مدد کرنے کے بجائے ان کی کام میں آڑے کیوں مجھے سن پا رہے ہیں ڈ類ی برمی مری آواز آپ کو آرہی ہے ڈی اب آرہی ہے Part 3 ڈی اب آرہی ہے بولیے انا سکتا ہے ڈی میں کوشنگی ڈی مری آواز آپ کو آرہی ہے ڈی بیٹی بلکل کلیئر آ رہی ہے بلکل کلیئر آ رہی ہے میں نے سوال دوبارہ ریپیٹ کر دوں والی صاحب کیا آپ نے سن لیا ریگولر کال پہ مجھے آپ مجھے ریگولر کال پہ مجھے آپ ریگولر کال پہ لے لیں اچھا میں آپ کو ریگولر کال پہ لے لیتے محمد صاحب آپ ان کو لیجائے محمد صاحب آپ ان کو جچو کا مربع کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہ کسی اور سے ریریکشنز لے رہے ہیں اور کاکر صاحب بھی کچھ نہیں کر سکتے لیکن محمد اورنگزیب صاحب جو معیشت میں ایک بڑا رول ادا کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے معیشت میں بھی کچھ مصبت تبدیلی ہے اس کے لیے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ووٹ ان کرنا چاہیے تھا ان کو دیکھیں اس سے یہ ہے کہ I don't know کہ کیا ہوگا ان کا کتنا رول ہوگا اتنا تو مجھے پتا ہے کہ جو ڈار صاحب ہیں وہ ان کے لیے ٹاف ٹائم ان کو دیں گے انہوں نے ان کو باز جگہ پہ جہاں ان کو ہونا چاہیے وہاں سے ان کو نکلوا دیا آگے جا کے وہ اپنے کچھ نہ کچھ ضرور وہ کریں گے لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چیزیں پاکستان کی ایکانومی اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگی جس وقت تک پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی پولیٹی اس وقت تک نہیں آتی جب تک آپ لوگ ایک جو عوام کا جو منڈیٹ ہے اس کو رسپیکٹ نہیں کریں گے اگر آپ عوام کے منڈیٹ کو رسپیکٹ نہیں کریں گے اور آپ یہاں پہ میجر منپولیشن کریں گے تو اس سے ہوگا کیا اس سے ایک قسم کا جو پولیٹیکل میرٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا جب پولیٹیکل میرٹ خراب ہوتا ہے تو جو شخص میرٹ پہ نہیں ہوتا وہ کبھی صحیح ڈیسیجنز لے نہیں سکتا وہ کبھی صحیح کیونکہ وہ کمپرمائز ہوتا ہے اس کی روٹس نہیں ہوتی عوام میں اور اس کیونکہ وہ اس قسم کے ڈیسیجنز لے نہیں سکتا جو عوام کے لیے سخت ہوتے اور عوام اس کو برداشت کرتی ہے اپنے لیڈر کی وجہ سے تو چونکہ ان کے تو کوئی نہ ان کو کسی نے منڈیٹ دیا اور نہ یہ اس منڈیٹ کی عزت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے منڈیٹ نے تو ان کو نکال کے باہر پھینگ دیا ہے تو اس لیانے سے مجھے آگے مشکل ٹائم لگتا ہے پھر پلاس آپ نے دیکھا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ لوگوں کو رات کو نیند کیسے آ جاتی ہے رات و رات 119 روپے کا 118 روپے کا اتنا مہنگا پیٹرل ہے لوگ پیٹرل ڈالیں گے یا اپنے لیے چیزیں خریدیں گے آج 290 روپے کا پیٹرل ہو گیا ہے آج مریم نواز صاحبہ کچھ نہیں کہہ رہی آج ان کے سپوکس پرسن جو ہر وقت بولتے رہتے تھے اور بڑی چبا چبا کے الفاظ بولتے رہتے تھے مریم اورنگزیب وغیرہ آج وہ بھی کئی نظر نہیں آ رہی لیکن پرابلم یہ ہے عوام نہیں بھولی عوام ان لوگوں کے جو جھوٹے جو دعوے تھے وہ نہیں بھولی اور انشاءاللہ تعالی دیکھیں عوام ان کو آج تھی تو کل اٹھا کے باہر پھینگ دے گی it's nothing but کیا کہہ سکتے ہیں matter of time تو آگے دیکھیں انشاءاللہ تعالی پاکستان ٹھیک ہوگا لیکن پاکستان تب ٹھیک ہوگا جب ان لوگوں کو نکال دیا جائے گا اور merit واپس آئے گا جب constitution actually اپنا کام کرنا شروع کر دے گی اور اس کے لیے بھی میں خل میں تین چار مہینے ہیں پاکستان کی direction ہم بات میں سر کرتے ہیں پاکستان کی direction ہم بات میں سر کرتے ہیں محمد صاحب مجھے سے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو national assembly میں بھی آپ کو سنی اطاعت council بھی آپ سے لے لیا گیا ہے سنی اطاعت council کا جو cover ہے تو اب آپ as independents now what will you do what is the next step کیونکہ رفان قادر صاحب اور جو دیگر کچھ legal opinions ہیں مجھ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان تحری کے انصاف ہیں آپ already ایک party ہیں registered ہیں آپ کا بلہ چھینا گیا لیکن اب آپ واپس اگر آگئے ہیں پالیمنٹ میں تو you stand as a party and that party is PTI are you going to go اس کے اوپر کوئی case ہوگا یا اسی پر کہ جائج ساہبان نے کیا کہا اور کیا اس پر ہوا اس پر آپ لوگ کیا پیش رفت کریں گے اس پر آپ لوگ کی کیا حتمت عملی ہوگی دیکھیں میں exactly یہی بات کہہ رہا تھا کہ یہ تو blessing and disguise ہے اس میں یہ بات ہے کہ پاکستان تحری کے انصاف is a registered party ہم لوگوں نے ہم لوگوں کے سب لوگوں نے actually جب وہ election کیا تھا we were backed by پاکستان تحری کے انصاف اور ہم لوگوں کو ان لوگوں نے ticket بھی دیئے تھے پاکستان تحری کے انصاف کے ہی ticket ملے تھے تو جو section 66 of election act اس لحاظ سے we stand اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا سلمان اکرم راجع نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ we are پاکستان تحری کے انصاف we are never independent ہاں اس کے لیے لوگوں کا یہ خیال ضرور تھا لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یہ blessing and disguise ہو گئی ہے اور انشاءاللہ یہ لوگ سارے واقعہ پاکستان تحری کے انصاف میں آ جائیں گے اور جب وہ circle complete ہو جائے گا اور وہاں سے عمران خان کا جب نااہلی بھی ختم ہو جائے گی جب ساری سزائیں ختم ہو جائیں گی تو عمران خان واپس جب انشاءاللہ اگلے ایک دو تین مہینوں میں جب باہر آئے گا so he will be in the parliament straight away in the parliament no second doubts about that ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد پاکستان no second doubts about that no second ڈھیک ہے اگر پاکستان کا direction انہوں نے پہلے بھی ٹھیک کیا ٹھیک ہے محمد صاحب مجھے ایک منٹ اکتہ والی صاحب سے میرا رابطہ پر مون کتا نہ ہو جائے اور کیونکہ آپ نے ان کو کہا کہ یہ با اختیار نہیں ہے سینٹ میں آپ با اختیار نہیں ہیں کوئی کام کرنے کے لیے آپ با اختیار نہیں ہیں ڈار صاحب کو آپ ایسی ایسی جگہ پہ نواز رہے ہیں جہاں پہ ان کو نہیں نوازنا چاہیے محمد اور اگزیب صاحب کے لیے مسئلے نہیں کھڑے کرنے چاہیے اور خیب پختوخوا میں نہیں مختص سیٹیں دی گئیں مقصوص نشستوں کا معاملہ چل رہا ہے اس پہ نہیں بلایا گیا اجلاس حلق نہیں اٹھانے دیا گیا گیارہ نشستیں ہیں جو اب الیکشن کمیشن نے ڈیلے میں ڈال دی ہیں جو خیب پختوخوا کی ہیں اختیار ویلی صاحب آپ کتنے با اختیار ہیں تینکیو ایری مچ سنہ یہ ان کا تفسرہ بڑا مزے کا ہے یہ ڈاکٹر صاحب کا یہ پتہ نہیں یہ کہاں پہ رہتے ہیں زمین کی تو یہ بات ہی نہیں کرتے ہیں یہ بات مریض کی کرتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے یہ بولتے ہیں سب سے پہلے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ان کا اپنا شناختی کا اٹھ کے دھر ہے یہ سنی تیاد کونسل تھے وہ بھی نہیں رہے مجلس الوحدت المسلمین تھے وہ بھی نہیں رہے یہ پی ٹی آئی تیف وہ بھی نہیں رہے اب انہوں نے ان کو جو ان کی پسندیدہ پشاور ہائی کوٹ ہے اس نے ان کو ورڈک دیا کہ آپ ان ارکان سے حلف لیں انہوں نے حلف نہیں لیا جان بوجھ کے یہ پاکستان کی ڈیموکریٹک کلچر کو پروسس کو اس میں یہ لوگ رکھنا ڈالتے ہیں یہ آئین میں رکھنا ڈالتے ہیں یہ پاکستان کی ایکانومی کو سٹیبلائز ہونے نہیں دیتے ہیں جو پاکستان کو اس کی بنیادی اساس کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کے کوئی موقع ہو اس کو وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں جو سپیکر پختونخواہ اسمبلی ہے وہ آئین کے آرٹیکل سکس کا مرتقب ہو رہا ہے جو خبر پختونخواہ کی حکومت ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یہ کب تک کریں گے حلف انہوں نے لے لینا ہے وہ کسی دن لے لیں گے آج نہیں کل مہینے بعد لے لیں گے جو الیکٹرال کالیج ہے سینٹ کا وہ بھی پورا ہو جائے گا لیکن ان کی حرکتیں جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہیں یہ ہمیشہ سازش میں رہتے ہیں یہ ہمیشہ شرارت میں رہتے ہیں اگر سٹیٹ لیفٹ کو جا رہی ہے تو انہوں نے رائٹ کو جانا ہوگا اگر ڈیموکرسی جو ہے وہ سیدھی جا رہی ہے تو پی ٹی آئی کے یہ یہ پتہ نہیں کون سے سمجھ نہیں ہے تو ان کو کس نام سے میں پکاروں یہ پیچھے کی طرف چل پڑے ہیں ان کی سمت کوئی اور ہوگی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو اپنی ڈریکشن سیٹ کرنی ہے پاکستان نے ایک سمت میں چلنا ہے ریاست نے ایک ڈریکشن میں چلنا ہے یہ جتنی بھی سازشیں کرنیں یہ جتنی بھی شرارتیں کرنیں پاکستان اس جو ریاست ہے لیکن آپ کس کی ڈریکشن میں چل رہے ہیں وہ ان کا سوال تو یہ ہے کہ آپ کس کی ڈریکشن پر چل رہے ہیں ان کی ڈریکشن تو چھوڑی دیں آپ لوگ کس کی ڈریکشن پر چل رہے ہیں کہ ماشاءاللہ حکمران اتحاد جو ہے وہ آج فیصل وارڈا کو بھی بوٹ دے رہا ہے وہ کاکر صاحب بھی بوٹ دے رہا ہے مطلب یہ آپ کس کی ڈریکشن پر چل رہے ہیں ان کا تو سوال یہ ہے دیکھیں وہ اس کو پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا حکمران اتحاد میں وہ ہمارے ساتھ ہیں وہ اگر سپورٹ کرتے ہیں وہ ایک انڈیویجول پارٹی ہے وہ اگر کرنا چاہے تو ان کی اپنی فیصلے ہیں وہ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں لیکن فیصل وارڈا تو اس سے پہلے ان کی آگ کے تارے تھے وہ تو ان کی جماعت کے لائے ہوئے پرادکٹ ہیں ان کا بہت زیادہ لائے 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 تھا تو آج اس میں خرابی ہیں ان کو کیوں نظر آتی ہیں اگر آگئے ہیں تو ٹھیک ہے ہمیں کی اعتراضیں پیپلز پارٹی اس کو اگر اگزبت کر رہی ہیں ہمیں we don't have any objection رکھیں اس کو بالکل رکھیں جو پاکستان کی سیاست تو بڑی کھلی ہے اس میں تو بڑا سپیس ہے اور پارٹیوں میں بھی بڑا سپیس ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ خیبر پختون کو ہاں سے لے کر بلوچستان تک سن تک پنجاب تک پی ٹی آئی میں کس کماش کے لوگ ہیں خود یہ ڈاکٹر صاحب جو آپ کے ساتھ بیٹے ہیں ان سے پوچھیں یہ دس سال پہلے کیا کر دیتے ہیں یہ پالٹکس میں سے یہ کب سے پی ٹی آئی میں آئے ہیں اور کس طرح یہ سینیٹر بنے ہیں وہ بھی ذرا کہانی سنا دیں ورنہ مجھے تو وہ کہانی معلوم ہے وہ سب کو پوری دنیا کو بتائیں چلے سر اپنے پولیٹیکل لوگ تھوڑی ہیں چلے سر اب مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کی پارٹی کا ایک بنیادی موقف تھا کہ آپ کے ساتھ بزیادتی ہوئی دورزہ سترہ میں آپ کے وزیراعظم کو اچھا چل رہا تھا سب کچھ ٹھیک تھا آپ کے وزیراعظم کو اٹھا کے باہر نکال دیا گیا اور اکامہ پانامہ پہ اکامہ نکلا یہ سب تمام چیزیں آپ نے ججے صاحبان کے نام لیے آپ نے جنرلز کے نام لیے پھر آپ نے کہا آپ نے ماف کر دیا اب آپ کے پاس ایک گولڈن اپیچونٹی آئی یہ چھے ججے صاحبان کا جو خط تھا اس پر بھی سر آپ کی سر آپ کا جو پولیٹیکل نیاریٹیو ہے وہ نہیں ہے جو کہ ہم سب آپ کو اس دورائے سے بچا سکتا تھا جس دورائے پہ آپ چل نکلیں ہیں جس میں آپ کی آئیڈنٹیٹی کرائیس ہے جس میں لوگوں کو یہ نہیں بتا آپ کا بیانیا کیا ہے تو اس پر آپ لوگ اتنا ڈیلہ ریاکشن کیوں ہے کہ آپ کابینہ میں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں کہ ہاں جی ان کو پوچھ لیں گے اور ان کو کر لیں گے سر ہم سب کو پتا ہے کہ یہ انٹیفیرنس ہوتی ہے اور یہ کابینہ میں بیٹھ کے حال نہیں ہوتی میں آپ کو کبات ہوتا آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہمارا بیانیاں بھی تھا ووٹ کو عزت دو ہم نے اس کو ابھی ہم نے اس کو وڈروہ ہم سے نہیں ہوئے ہیں ہم نے اس کو لیک ڈاؤن نہیں کیا سب سے پہلے جو چیز ہے وہ میری آپ کی صحافت میری سیاست اور سب کی جس کے جو بھی سٹیکس ہیں وہ بعد میں سب سے پہلے پاکستان آتا ہے جب دو ہزار سترہ کے بعد پاکستان میں حکومت بنی تھی دو ہزار اٹھارہ میں اس نے پاکستان کو اتنا نقصان پہنچایا میری خیال میں اس بات سے نہ آپ اور نہ پاکستان کا کوئی زی شعور انسان جو ہے وہ اس سے انکار کر سکتا ہے کہ آج اس ملک میں جتنے پولٹیکل کرائسز ہیں جتنے ایکنومکل کرائسز ہیں جتنی مہنگائی ہو گئی ہے اس سے پہلے شاید مہنگائی کا کوئی نام بھی نہیں تھا تو یہ ساری چیزیں یہ جو ایک نعرہ اٹھا تھا نا دو ہزار سترہ اٹھارہ میں کہ ایک موکہ خان کو بھی دینا چاہیے اس کے بعد یہ خرابیاں پیدا ہو گئی تو اس کے بعد ہم نے بھی جب دو ہزار اٹھارہ میں جب ان کی حکومت بنی اور یہ پوری بربادی ہو گئی تو ہم نے بھی یہ سوچا جب پی ڈی ایم کی سولہ مہینے کی حکومت آئی تھی تو ہم نے اپنے پولٹیکل سٹیک سارے ایک سائٹ پر رکھ دی ہم نے اس کو آگ میں بلکہ آگ کی بٹی میں اس کو ہم نے جھونک دیا ہم نے پاکستان کو بچانا تھا پاکستان کی ڈیموکریسی کو اس کی ایکانومی کو بچانے کے لیے ہم نے اپنی بڑا کچھ آپ تو صرف ایک واقعے کی اور ایک نیریٹیف کی بات کر رہے ہیں ہم نے سارا کچھ سٹیک پر لگایا ہوا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان جو ہے اس کو بچانا اس کو صحیح دیگر پر ڈالنا اس کی ایکانومی کی ریوائیول یہ ہمارا گول نمبر ون ہے یہی ہماری سمت ہے اس کو بچائیں گے پھر باقی دیکھ لیں گے جو باجوہ صاحب کا کردار تھا جس پہ ہمارا نیریٹیف تھا وہ ہمارا آج بھی ہے ہم نے ساکیب نصار کے بارے میں عمر اطاب اندیال کے بارے میں جو کچھ کہا تھا ہم اس پہ کھڑے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم نے ملک کو بچا لینے دیں یہ معاملات ٹھیک کر لینے دیں پی ٹی آئی بھی ٹھیک ہو جائے گی یہ ملک بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ ڈیموکریسی بھی مضبوط ہو جائے گی لیکن سب سے پہلے جو آگ لگی رہی ہے اس کو بجانا یہ فائر ٹینڈرنگ کا کام پہلے یہ کام کرنا ہوگا سر آگ بجانے کے لیے پانی کیسے ہوتی ہے پیٹرل آپ نے کیوں مہنگا کر دیا پھر چلیں میں ایک منٹ مومن صاحب سے بھی ان کا رسپونس دے لوں جی مومن صاحب آپ کے لیے بہت سارے سوال رہی ہیں اور سٹیٹمنٹ بھی ہیں جی اس طرح ہے دیکھیں اس طرح ہے سب سے پہلے سب سے پہلے ان کو سمجھنا چاہیے ڈیموکریسی کہتے کس ہیں ڈیموکریسی اور پاکستان اور یہ ساری چیزیں یہ بنائی کس نے یہ بنائی کس نے یہ پاکستان کی عوام نے بنائی ہے اگر عوام ہے تو ڈیموکریسی ہے عوام ووٹ دیتی ہے تو ڈیموکرائٹک پروسس چلتا ہے جب عوام ووٹ کسی ایک کو دے اور بیچ میں سے چور کہ یور سے آجائے اس کو آپ ڈیموکریسی نہیں کہتے یہ ڈیموکریسی ایک اصول نہیں ہے یہ لوگ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں لیکن یہ ووٹ کو عزت دیتے نہیں ہیں وہ کہتے نا چور چوری سے جائے پر ہیرہ پیری سے نہ جائے ٹھیک ہے ایک بات نمبر دو انہوں نے تھوڑا سا میرے پر سوال کیا میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں دو ہزار آٹھ میں پولیٹکس میں آیا اور میں کیوں آیا میرے جیسے پروفیشنل اس قسم کی چیز میں جس کو ہم لوگ بہت برا سمجھتے ہیں پولیٹکس کو ہم کیوں آتے ہیں ہم اس لیے آئے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ دو ہزار تقریباً نائنٹین ایٹیز میں ایک آدمی تھا وہ میں خیال میں ریلویز کی طرف سے اس نے ایک اننگ فرسٹ کلاس کرکٹ کی اننگز میں ایز ای اوپنر بیٹسمنٹ کیا تھا اور زیرو پے آؤٹ ہوا تھا اس کے بعد اس کے باپ نے کہا کہ یار یہ تو نہ اس قابل ہے اور نہ یہ بزنس کے قابل ہے تو اس نے ایک آمیر کے پیر پکڑ کے کہا یار اس کو پولیٹکس میں لے آؤ اور وہ آمیر اس شخص کو پولیٹکس میں لے آیا اور اگر ہم نائنٹین ایٹی سے لے کے آج تک دیکھتے ہیں دو ہزار اٹھارک تھا چلو دو ہزار اٹھارہ میں تو پی ٹی آئی کی گندی گورنمنٹ آگی تھی نا لیکن دو ہزار اٹھارک تو تو یہ لوگ تھی نا انہوں نے پاکستان کہاں لے کر گئے نائنٹین ایٹی میں پاکستان کہاں تھا دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان کہاں تھا تو اس میں تو یہی لوگ تھے نا یہی چوچو کا مربع جو آج بیٹھا ہوا ہے یہی لوگ تھے نا انہوں نے کیا حشر کر دیا اس چیز کو ختم کرنے کے لیے میرے جیسے لوگ جو تھے نا جو پولیٹکس میں نہیں آنا چاہتے تھے ہم آئے کیونکہ ہم اس گند کو ہٹانا چاہتے تھے We wanted to clean پاکستان from these kind of people جنہوں نے پاکستان کے اندر ایک قسم کی family politics ہم حکمران خاندہ نہ آپ کامیاب ہوئے نہ وہ کامیاب ہوئے ہم بالکل کامیاب ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا اس سیلیکشنز میں میاں صاحب بالکل منس ہو گئے ہیں وہ سپیشل لائے گئے تھے لیکن یہاں پہ نہ تین میں رہے نہ تیرہ میں رہے ہیں اور رہی بات یہ یہ democracy کی بات کرتے رہی بات یہ یہ کہتے ہیں constitution کی بات کرتے constitution کہا تھا جس وقت دو اسیمیلیوز نے کی گورنمنٹ نے ریزائن کیا تھا اس وقت constitution کہا تھا اس وقت ان کو article 224-2 نظر نہیں آ رہا تھا یہ کہتے ہیں یہ لوگ سارے یہ لمبی بیہت ہے اور ہمیشہ جھوٹ پر ہی کر رہتے ہیں سر I have to wrap it up I have to wrap it up but sir very quickly on that note میں اکتہار وری صاحب I don't have much time بس مجھے سے اتنا بتا دی جگہ کہ ابھی ECC کی نمائندگی کرنی ہو privatization کی نمائندگی کرنی ہو اب اس میں پھر ڈار صاحب آ رہے ہیں ڈار صاحب کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے یہ بہت سارے op-eds بھی آ رہے ہیں سوالے سے بہت سارے لوگ یہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ اب ان کا کیا لینا دینا رہ گیا ہے یہ محمد عورنگزیف صاحب کو کرنے دیجئے ان کے معاملات جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس پہ آپ لوگ کیوں بزد ہیں ڈار صاحب ڈار صاحب کی اہمیت اتنی جگہ پہ ہے لیکن میں ذرا تھوڑا سا ساتھی کا تھوڑا سا جواب دینا چاہوں گا کہ جس ڈیموکریسی کو لے کر یہ آج اس کے راگ علاپ رہے ہیں اس جمہوریت کے لیے میں چودہ جیلے کٹ چکا ہوں جواب اپنے کلینک میں بیٹھا کر کے آپ پیسے کماتے دے تھے میں پرویز مشرف کے دور میں جیل میں بند تھا اس کے بعد بھی جیل میں گئے ہوں اس کے بعد بھی جیل میں گئے ہوں مجھے میں نے جمہوریت کے لیے جس میں آج آپ سینیٹر بن کے بیٹھے ہوئے نا آپ تریپی سوٹ پہن کے جب جاتے ہیں جس سینیٹ حال میں بیٹھ کے آپ تقریر کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں آج ٹی وی پر بیٹھ کے اس جمہوریت کے لیے میری تین ناخن نکالے گئے ہیں اس ڈیموکریسی کے لیے میری چار انگلیاں توڑی گئی ہیں میں مارشل لاو سے گزر کے آیا ہوں اور آپ نے بات کی نواز شریف کی تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے اپنے لیڈر کے پاس اس کی شناخت دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے جس جماعت کو آپ ٹی وی پر بیٹھ کے اس کی ڈیفنس کر رہے ہیں نا تو اس کی اس کے لیڈر کی اپنی ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں وقت کم ہے سر جلدی جلدی میں آپ لوگوں سے ایک ایک سوال مجھے جاؤں گی اکسر والی صاحب آپ اپنے پوائنٹ ختم کر لیجے کہ مل کا ڈریکشن کسے سے کرنا ہے کسے نہیں کرنا وہ چھوڑ دیجے محمد اورنگزیو صاحب کو جو جو چیزیں چاہیے وہ ہم دے سکتے ہیں یا ہم حساب دار صاحب کو اجسٹ کرنا پڑے گا بار بار صاحب کا اپنا جو صرف ایک اکانومی ایکسپورٹ نہیں ہے وہ اس کی ہمیں پاکستان کے لیے ضرورت ہے ہر جگہ پہ ہمیں قدم قدم پہ ہمیں ان کی ضرورت ہے ان کی ایکسپورٹی ہمیں لینے ہوں گی اس طرح بات نہیں ہے مطلب کہ کوئی کسی کے کام میں مداخلت نہیں کر رہا یہاں پہ کوئی دسل نہیں ہے یہ کسی کے کسی کے ساتھ مقابلہ ہے ہاں دوسرا یہ ساتھی بات کر رہے تھے تھوڑا سا ان کو بتانا ضروری ہے کہ نائنٹین نائنٹی سکس میں جب یہ لانچ ہوئے تھے ان کا لیڈر جب لانچ ہوا تھا تو اس وقت حقین سعید کی وہ بات بڑی آن ریکارڈ ہے کہ کس نے کس کو لانچ کیا یہودی لابی نے کس کو پاکستانی سیاست میں لانچ کیا اور اس کا مستقبل میں رول کیا ہوگا پاکستان کی ہر چیز اس وقت آئی ایم ایس کے ساتھ آپ نے گیروی ریکھوائی ہے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے دوہزار اتھارہ کی یہ بات کرتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ مہنگائی نام کی کوئی چیز تھی ہم تو دوہزار سولہ میں آئی ایم ایف کو گوڑوائی کہہ گئے تھے ہم نے تو یہ سارے پروگرام کلوز کر دینے تھے ہم تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے تھے ایٹوی دھماکے ہوئے تھے موٹر ویز بن چکی تھی یہ سی پیک بن چکا تھا اور یہ گوادر پورٹ بن چکا تھا سی پیک بننے کی آوازیں اٹھ رہی تھی آپ لوگوں نے کیا کیا ہے انہیں چار سال میں آپ تو اپنا منفیسٹو کو بھی میٹ نہیں کر سکے ہو نہ آپ نے پچاس لاکھ گھر بنائے نہ آپ کا انقلاب آیا نہ آپ نے نیا پاکستان بنایا نہ ایک کرون لوکیاں آئی پاکستان کے ستائیس ہزار کے کردے چون ہزار دی یہ بات بہت ریپیٹیٹیو ہو گئی ہے دیکھیں وہی بات کریں گے پھر وہ آپ کے پر جائیں گے پھر ایپن فیڈ پر جائیں گے میں اس پاکستان پر نہیں جانا جاتی let's talk about now اب یہ جو بھی کر لیں آپ لوگ تو چل رہے ہیں ایسا ہے ایفتی چل رہا ہے آپ کی ایکانومی چل رہی ہے آپ کے معایتے ہو رہے ہیں you will go in for a shorter span or also for a debt to IMF یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب میں ان سے بجھ رہا ہوں کہ یہ کیا کریں گے جی سر آپ کی ایک انڈپینڈنٹ واری جو ایک وہ status ہے سر اس کو کیسے ختم کریں گے کیسے آئیں گے واپس پاکستان تحریکی انصاف پر دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے politics is about the game of numbers ٹھیک ہے numbers ہمارے سب سے جاتا ہے ان لوگوں کے total اگر آپ دیکھا جائے total ان کی 17 سیٹے تھی 17 سیٹوں سے ان لوگوں نے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو commissioner تھا اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ اٹک سے لے کے ایرالپینڈی ڈیویزن کی 13 کی 13 سیٹے یہ ہار چکے تھے سب کو پتا ہے کہ اسلامباد کی ساتینوں کی تینوں سیٹے یہ لوگ ہار چکے تھے سب کو پتا ہے کہ لاہور کی 14 سیٹے یہ ہار چکے تھے سب کو پتا ہے کہ یہ even جو خواجہ آسیف صاحب کی سیٹ تھی وہ بھی یہ ہار چکے تھے ان لوگوں کی actually تو سیٹ تھی نہیں لیکن جس طریقے سے ان لوگوں نے مطلب جو چور چور ہی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا تھوڑی تھی ہیرہ پیری کہیں تو ان لوگ نے اس دفعہ ذرا تھوڑی کی وجہ اچھا ہر پی ٹی آئی کیا کرے گی نہیں بات یہ کہ پاکستان کس طرف جائے گا میں ایک بات بتاتا ہوں اس وقت اس وقت اس وقت اس وی سپیک ٹوڈے 18 مہینے ان کے اور 6 مہینے ان کی ٹیم بی کے جو کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اتنی فیصد سی اور کہاں لے گئی یہ لوگ آپ کو پتے کہ 6.2 جی ٹی پی پاکستان تیری کی آپ کو پتے کہ ان لوگوں کی انٹنگ پہ آج انتھراکس ملا ہے تو کل سمات ہوگی اور سمات میں کیا ہوگا یہ ظاہر ہے لیکن کل امپورٹن سمات ہے چھے چلز کے الزامات ہیں اور اب now before there were six now there are eight because آٹھ خطوطہ ہیں جس میں آنٹھراکس ملا چیز کوئی ہے یا نہیں اس کا بھی کل تک پتہ چل جائے گا thank you for watching today's program we will see you tomorrow